بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتیل و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گے آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ مرتے دم تک جسم کے صحیح سنامت رہنے کا عمل ہے مسخہ ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے قرآن کا عمل ہے اور اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی موت تک آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی چاہے وہ ظاہری بیماری ہو یا باطنی ہو اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی چھوٹی موٹی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ کو مرتے دم تک کوئی ایسی بیماری نہیں لگے گی جو کہ جان نیوہ ثابت ہو اکثر لوگ ہیں جو بیمار رہتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہوا رہتا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے تو ان کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور سب سے بڑی بات اس عمل کی یہ ہے کہ یہ عمل آسان بہت ہے جو لوگ پانچ وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ عمل بہت ہی زبردست اور آسان ہے اور جو لوگ دن میں پانچ بار پانچ نمازوں کے بعد یہ عمل نہ کر سکیں وہ صبح و شام ہی اس عمل کو کر لیں اور صرف ایک آئیت کا عمل ہے جس کو آپ زبانی یاد کر لیں تو آپ کے لیے عمل کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے کیونکہ اس عمل کے کرنے سے آپ حادثات سے محفوظ رہیں گے انسان آئے دن روزانہ کہیں باہر نکلتا ہے اتنا ٹریفک ہے اتنا ٹریفک ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی بہت اچھی گاڑی چلانے والے بہت اچھی بائک چلانے والے بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ حادثات میں جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں عزام مس ہو جاتے ہیں تو اس عمر کے کرنے سے ایک تو آپ ہر قسم کی بیماریوں سے موت تک محفوظ رہیں گے دوسرا موت تک آپ کو حادثات کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا کبھی اللہ پاک آپ کے جسم کی کسی ہڈی کو کوئی کسی عزو کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ صورت ایک جو ہے اس صورت کی ایک آیت ہے یہ ڈھال کا کام کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ایسی حفاظت ہوگی کہ آپ کے اپنی عقل بھی دنگ رہ جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ روم جو کہ پارا نمبر اکیس میں ہے اس کی آپ نے آیت نمبر تیس تھرٹی جہے میں سکرین پر شو کر رہی ہوں انگلیش ترجمے کے ساتھ بھی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ اور عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد صرف تین مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لینا ہے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر چاہے تو آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور پورے جسم پہ ہاتھوں کو مال لیں جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اور یا پھر آپ اپنے پورے جسم پہ ایسے ہی پھونک مال لیں صرف تین مرتبہ اس آیت کو اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو بہت ہی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا صرف چھوٹی سی آیت ہے دو آن لائن اپور مشتمن ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک مرتے دم تک ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین ویورز مجھے امید ہیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئکان کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مصطفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ